یہ آمیر کا جو سو ہے جو آمیر کی میت ہے نئی گاؤں میں پہنچ چکے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ایمبولینس ہے جس میں آمیر کو لائے گیا ہے صبح سے انتظار ہو رہا تھا آمیر کی میت آخر نئی گاؤں میں پہنچ چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آمیر اوٹو چلاتا تھا فریدباد میں قریب تیس سال سے یہ پریوار فریدباد میں رہتا تھا قریب تین مہینے پہلے اس کا جو پتا ہے اس کی کینسر کے قارن موت ہو گئی تھی وہ دکھ آبی پریوار سے ختم نہیں ہوا کہ آمیر تین مہینے بعد چل بسا سوہنا میں آمیر کی ڈیڑ بوڑی ملتی ہے اس کے بعد جیسے سوچنا پریوار کو ملتی ہے تو پریوار میں ماتم پسر جاتا ہے صبح سے پورے گاؤں میں ماتم کا ماحول ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھیں گے ایمبولینس کی جو گھاڑی ہے اس میں آمیر کو لائے گیا ہے اب برسات ہو رہی ہے برسات کے بعد میں جیسے برسات رکے گی لوگ انتظار کر رہے تھے صبح سے مٹے دینے کے لیے آمیر کو نئی گاؤں کے قبرستان میں سکر دخواد کیا جائے گا کیسا لڑکا ہے آمیر بہت اچھا لڑکا لڑکی ہے جی اس کی ہمارے جی اچھا آپ کس کی لڑکی ہے کیا کہ ہوگا آمیر کے لیے آپ آمیر کے لیے جی انصاف ملنے چاہیے اندرین دونی کو بیرہ میں سے مارا ہے سب سے زیادہ انصاف ملنے چاہیے فانسی ہونے چاہیے ہمیں اور کوئی جہیں چاہیے مجرم ترانت رہشت ہونے چاہیے پرسات سے یہی اپیل ہے ہماری کہ ترانت سے ترانت اس میں جلدی سے جلدی کارروائی کرے اتنی بہری میں چاہیے کہ یوہاں کو مار دینا بہت نندنیاں گھٹنا ہے اور بہت دکھی گھڑی ہے زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے پرسات سے یہی اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی مجرموں کو عریشت کر کے ان کو سجا دلائے جائے کڑی سے کڑی کچھ نہ بتا کے گیا کالیت نے کہہ رہا ہے کہ میں اوٹو لے کے جا رہا ہوں تو صبح چھے بجے لکھ لیا گھر سے تو سام کو نو بج گئے ہم نے کہیں اب تک گھر کو نہ آیا دوپیر میں بروٹی کھان کو نہ آیا تو ہم گئے ڈھونڈن کو ہم نے کہیں نام گیا اچھا اکسر اوٹو کہاں پر چلائے کرتا تھا اوٹو کے لئے نکلا تھا وہ کچھ نہ بتایا آپ کو نہیں کچھ نہیں تو ابھی کس طریقے سے سوچنا میلے کہ آپ بھی سات میں تھی جب اس کو تلا سا جا رہا تھا سات میں ہی نہیں کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں دو لڑکا ایٹ لڑکی جو کب سے چلاتا تھا اوٹو اوٹو تو بہت دن چلا ہوئے اور کام کر رہی نا اوٹو ہی چلا ہوئے لیکن تین مہینہ سے خراب کھڑا کمانے نہ دیویا وہاں کہ یار دوست جتنا پیسان کم آیا جبار جستی چھین کھینی نا سام اوڑا دے ہویا لیکن وہاں گھر کو نا لان دے ہویا تو تین مہینہ سے ہم نے بنوایا نا کھمنا بنوایا جب کم آ کے کچھ نا لات پھر اب کہی اس نے اگ موک پکڑے گا تو کوئی میں پولیس میں کمپلینٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ہم بڑھا دیں گا میں نے پہتیس ہزار روپے لگا کے اور انیس تاریخ کو پہل کئی دن بھیجا ہاں کمان کو اسی دن گارب ہو تو آپ کو اس نے بیچ میں کچھ بتایا کسی آردوست کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہو کسی نے کوئی جھگڑا ہو رہا نہیں کوئی جھگڑا کسی سے ہی نہ وہ کسی جھگڑا ہی نہ کرتا ہے وہ سیدھا انسان کسی سے بولتے بھی نہیں جانتا تھا اتنا سیدھا انسان تھا میرا بھائی سر ہمیں پرساسن سے کچھ نیچے اتنا بولے گا لیکن پھارتے نہ بولے اپنا کام میں بھی اس کی بہن ہوں ہمیں پرساسن سے سر انصاف جائے جیسے ہمارے بھائی کو مارا ہے گریب کو سر گریب کے بچے کیوں مرتے ہیں امیر کے کیوں نہیں مرتے سر میرا بھائی تین دن سے لا پتا تھا ہم سب ڈون رہے تھے سر سر ہمیں انصاف چاہیے سر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے